موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وعصہابہ ومنوالہ لقد کار لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا امن عالم اور سیرت رسول اکرم اس عنوان کے تحت ہم نے آپ کو ابھی تک کئی مناظر سیرت رسول سے دکھائے ہیں ہم نے ابتداء میں یہ بات اٹھائی تھی کہ عالمی قیادت کے لئے عالمی عصوہ اور نمونہ کے لئے زیادہ تر مسلم اور غیر مسلم معرخین ناقدین اور سیرت نگاروں نے اس بات کو بڑی تفصیل سے رکھا ہے کہ ساری دنیا کی قیادت کا مستحق وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے لئے نہایت بہتر اچھا اور ممتاز ہو اور ہم نے آپ کو بتلایا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے گھر والوں کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے نہایت آلہ عرفہ اپنے بہتر اور شاندار تھا اور ہم نے آپ کی ازواج متحرات کے وہ بیان بھی رکھے جس میں انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ آپ سے بہتر اخلاق وفاداری محبت خیال اور ذمہ داری کو نبھنے والا کوئی دوسرا نہیں دیکھا اور جب صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی وعنا خیرکم لے اہلی اس دنیا میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے رشداروں کے لئے بہترین اور اچھا ہو ان کا خیال رکھے ان کی خدمت کرے ان سے محبت رکھے اور ان کے اہد و پیمان پر قائم رہے وعنا خیرکم لے اہلی اور میں اپنے اہل کے لئے اپنی بیوی بچوں کے لئے سب سے بہتر ہوں یہ اعلان جب آپ نے فرمایا تھا کسی آدمی کو یہ جرعت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے کہ یہ بات واقعہ کے مطابق نہیں ہے یا یہ کہہ سکے کہ آپ سے بڑھ کر میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں یا یہ کہہ سکے کہ آپ کے گھر والوں کو تو آپ سے فلان شکایت ہے کسی کو نہیں اور سب نے مانا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وَعَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ کہ میں اپنے رشدہ داروں گھر والوں کے لئے سب سے بہترین ہوں تو کسی نے شک نہیں کیا پھر دوسرا ایک میعہ رکھا تھا کہ زیر دستوں غلاموں ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا اور بہتر ہو اور اس کے ماتحت کام کرنے والے رہنے والے زندگی گزارنے والے اس بات کی گواہی دیں کہ یہ آدمی دنیا میں سب سے بہترین اور اچھا ہے اور ہم نے آپ کو بتلایا کہ حضرت زید جو آپ کے غلام تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری اچھائی آپ کے اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ کے اعتراف میں انہوں نے اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنے قبیلے خاندان ماں اور دیگر اشتداروں کے پاس رہنا جانا پسند نہیں کیا بلکہ یہ اعلان کیا کہ آپ کے مقابلے میں زندگی بھر میں کسی دوسرے کو منتخب نہیں کر سکتا یہ دو باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہم تک ایک تیسری بات کا یہ موقع ہے کہ جو عالمی قیادت پر سرفراز ہونا چاہتا ہے یا جس کو ہم مانے سمجھیں کہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے دوستوں کا ساتھیوں کا شریک کاروں کا رویہ گواہی بیان اتنا ہی عالی ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں کس قدر عقیدت رکھتے ہیں آپ کے مقابلے میں اپنے باپ اپنی ماں اپنے بھائی اپنے مال اولاد کسی کو بھی وہ مقام وہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں جو جگہ ان کے دل میں رسول محترم کی ہے اور یہ اعتراف ہے اس بات کا یہ گواہی ہے اس بات کی کہ اس شخصیت کے مقابلے میں دوسری کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کو ہم عالمی قیادت کا مستحب مانے سمجھیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دو بیان میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں سلح حدیبیہ سن چھے میں پیش آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرم کی ایک کافی بڑی تعداد لے کر خانہ کعبہ کا تواف کرنے اور عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں جانور آپ کے ساتھ ہیں جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں صاحب اکرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خاص طور سے مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے مدینہ دیدار کعبہ کے لیے ان کی آرزو ان کی تمنہ تو بات ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان کے درمیان تعلق کیسا تھا حاکم و محکوم کا آجر و عجیر کا راجہ و پرجہ کا غلام و راقہ کا یا کچھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ رسول اکرم نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سے الگ کر کے پیش نہیں کیا اور جتنی محبت آپ کے ساتھیوں سے آپ کو تھی اتنی ہی محبت آپ اپنے ساتھیوں سے کرتے تھے اور یہ محبت ہی تھی یہ آپ کے حسن اخلاق ہی کا کرشمہ تھا کہ لوگ ہسی ہسی آپ کے قدموں میں اپنی جان جا آفری کے سپرد کر دیا کرتے تھے ہم ذکر کر رہے تھے سلح ہدیویہ کا سن چھے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رادے سے عمرہ کریں گے توافِ بیت اللہ کریں گے وہاں پر قربانی کریں گے غریبوں مسکینوں کو گوشت کھلائیں گے لیکن مشرقین مکہ نے اس کو اپنے لیے ایک چیلنج مان لیا آپ کے پاس اس وقت اتنی فوجی قوت تھی کہ آپ بلجبر زبردستی بھی خانہ کعبہ تک پہنچ سکتے تھے اور مکہ والوں کو پیچھے دھکیل سکتے تھے ان کے گھروں سے نکال کر مار سکتے تھے اور آپ کے بات ساتھیوں نے کہا بھی تھا اللہ کے رسول ارے ہم کل کی بات ہے تین سو تیرہ تھے یہی مکہ والے تو تھے کوئی اور نہیں تھا یہی مکہ والے تھے چھکے چھوڑا دیئے تھے ستر سورما مارے تھے ہم نے اور آج آج تو ہم ہزاروں کے تعداد میں ہیں آپ حکم تو دیجئے ان کو رہا رہا کے ماریں گے سمندر میں لے جا کر ان کو ڈبویں گے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذباتی باتوں کو کبھی بھی سراحہ نہیں بلکہ خاموش رہنے کا حکم نہیں یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اس مقصد کے لئے ہم آئے ہی نہیں ہیں اور یہاں سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھتے تھے درمیان میں جو جذباتی اچھال بعض لوگوں کی طبیعتوں میں آتا تھا پیدا ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ وہیں پر سرد ہو جاتا تھا اور مقصد کبھی فوت نہیں ہوتا تھا آج ہمارے یہاں ایک مقصد لے کر امت مسلمہ چلتی ہے درمیان میں کچھ جذباتی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس جذباتیت سے سارا کھیل بگڑ جاتا ہے اور مقصد انقا ہو جاتا ہے دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے اور ہمارا سارا پلان فیل ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دور کی بات چیت ہوئی آخر مکہ والوں کی طرف سے ایک شخص جو نہائیت ہی ہوشیار سمجھدار اپنی قوم کا سردار بات کرنے کے لئے آتا ہے مکہ والوں کی طرف سے آنے والا یہ شخص نہائیت ہوشیار ہے سردار ہے معاملہ فہم ہے اور اس لئے اس کو بھیجا گیا ہے تفصیل میں نہیں جاتے ہم جو نظارہ اس نے یہاں دیکھا اور دیکھنے کے بعد واپس مکہ گیا وہاں پر جا کر جو بیان کرتا ہے کہ میں نے قیسر کا دربار دیکھا ہے میں نے کسرہ کا دربار دیکھا ہے روم گیا ہوں وہاں کے بادشاہ اور ان کی رئیت کو دیکھا ہے اور میں ایران گیا ہوں وہاں کے بادشاہ اور وہاں کی رئیت کو دیکھا ہے قسم کھا کر کہتا ہے کہ محمد سے جتنا ان کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا تم لوگ غلط فہمی مبتلا مت رہنا یہ ایک کافر مخالف دشمن کا اعلان ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ کا کردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تھا مکہ کی طرف سے آنے والے اس نمائندے کا جس نے جا کر اہل مکہ کو خبردار کیا کسی غلط فہمی محمد رہنا یہ مسوچنا کہ محمد کے ساتھی ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے قیسر دیکھا اس کا دربار دیکھا کسرہ دیکھا اس کا دربار دیکھا اس کے ساتھی اس کے ہم نشین اس کے جلیس اس کے ہم نشین ساتھ میں بیٹھنے والے اس کے وزراء عمراء ان تمام کو اچھی طرح سے دیکھا ہے لیکن محمد کے ساتھی محمد سے جتنی محبت کرتے ہیں یہ محبت کہیں نہیں دیکھی ہے لہذا صلاح کرنا ہی بہتر ہے آڑ جانا آڑیل رویہ اختیار کرنا یا ان کو مجبور کرنا جنگ کے اوپر تمہارے لئے نقصان دے ثابت ہوگا یہ شہادت ہے یہ گواہی ہے ایک مخالف کی محمد کے ساتھی محمد سے بہت محبت کرتے ہیں کیا یہ ایک طرفہ محبت تھی نہیں دو طرفہ محبت تھی جتنی محبت آپ کو تھی اتنی ہی محبت آپ کے ساتھیوں کو تھی جتنے ساتھی محبت کرتے تھے اتنی ہی آپ بھی محبت کرتے تھے اور اسی بات کو اگر ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں تو قرآن بتلاتا ہے وَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَذَّاً غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْفَذُّ مِنْ حَوْلِكَ اے نبی محترم یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو اتنا نرم خوب نرم مزاج خوش اخلاق خوش گفتار بنا کر بھیجا ہے کہ یہ لوگ جو انسانیت نہیں جانتے تھے جو تہذیب و تمدن نہیں سمجھتے تھے آپ کی صحبت میں آنے کے بعد معلم تہذیب و معلم انسانیت بنے بیٹھے ہیں اور آپ کے ایک ادنا اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں اگر آپ سخت مزاج درشت خوہ ہوتے تو یہ کبکے بھاگ گئے ہوتے ہیں لیکن آپ با اخلاق خسن اخلاق کا مجسمہ نرم خوب نرم مزاج خوش گفتار اس وجہ سے یہ لوگ آپ کے سائے کی طرح سے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ ہمیشہ ساتھیوں نے محسوس کیا آپ نے بیان کیا لَوْ لَا نَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِكَدَى اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھیوں سے آپ فرمانا ہے تکلیف ہوگی مشقت میں پڑ جائیں گے پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو میں اس بات کا حکم دیتا ایسا کرو یہ چیز افضل ہے یہ چیز بہتر ہے لیکن حکم نہیں دے رہا ہوں کیوں اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے مشقت اور تکلیف ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں اگر ہم ڈھونڈے تلاش کریں محبت کو تو آپ ذرا دیکھیں ایک شخص رمضان المبارک کا مہینہ ہے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رسول میں تو ہلاک ہو گیا کیا ہوا اللہ کی رسول وخات والا امراتی میرا روزہ ٹوٹ گیا میں نے اپنی بیوی سے رمضان کے مہینے میں روزے کے اندر ہمسٹری کر لی رسول اکرم نے فرمایا تو کفارہ دو غریب آدمیوں کیا دے سکتا ہوں اچھا نہیں دے سکتے ہیں تو ایسا کرو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھو دوسرے نمبر کا کفارہ ہے غریب آدمیوں نا تو یہ تو کر سکتے ہو اللہ کی رسول ایک مہینے کے روزے کا تو یہ حل ہوا ہے نادم ہوں شرمندہ ہوں اللہ کی رسول یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں دو مہینے کے روزے رکھ سکوں جوان آدمی ہوں میری برداشت سے باہر ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ساٹھ مسکینوں کو اللہ کی رسول میں تو خود ہی مسکین ہوں میرے پاس کہاں ہے کہ میں کسی کو کھانا کھلاو آپ نے کہا اچھا بیٹھو بیٹھ گئے اللہ کی رسول کی خدمت میں کسی نے لاکر ایک ٹوکری بھر کے کھجوریں دی فرمایا وہ آدمی کہاں گیا میں ہوں اللہ کی رسول لو لے جاؤ اور مدینے میں غریبوں کو مسکینوں کو تقسیم کر دو پھر کھڑا ہو گیا کہنے لگیا اللہ کی رسول جو مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین ہو اس کو بانٹوں قسم اللہ کی پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات سن کر ہنسی آگئی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے فرما جاؤ اچھا تم کھاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو اپنے ساتھیوں اپنے صحابیوں کا خیال کتنا رکھتے ہیں لا تصبو اصحابی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں خبردار میرے صحاب اکرام کو کوئی برا نہ کہے مرتبہ بیان کرتے ہیں ان کا وَلَوْ أَنَّ أَهْدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُهْدٍ ذَهْبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَهْدِهِمْ وَلَا نَصِیفًا تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے براغبر سونا خرج کر دے اللہ کے راستے میں اور میرے صحابی نے ایک مُد بلکہ آدھا مُد بھی اگر خرچ کیا اللہ حرب والعزت کے راستے میں تو بھی احد پہاڑ کے براغبر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی میرے صحابی کے رتوے کو نہیں پہنسکتا ایک بار رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت ابو کر صدیق آئے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں دل رنجیدہ ہے چہرہ اترا ہوا ہے آواز رندھی ہوئی ہے آئے سلام کیا آپ نے فورا پہچان لیا میرا صدیق آج غمزدہ ہے پوچھا کیا بات ہے خیریت تو ہے روتی ہوئی آواز نکلی اللہ کے رسول یہ فلا آدمی ہے نا ایک بات پر ہمارا اور اس کا جھگڑا ہو رہا تھا میں کہا رہا تھا کہ یہ درخت میرا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا درخت ہے اسی پر بات بڑھ گئی میری زبان سے کچھ نامناسب الفاظ نکل گیا اللہ کے رسول پھر مجھے احساس ہوا میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں یہ مجھے معاف نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول کہاں جاؤں کیا کروں یہ کسی صورت میں معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میں اس سے کہتا ہوں جیسے میں نے کہا ہے اسے ہی تو بھی کہہ تاکہ برابر ہو جائے معاملہ لیکن یہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا کیا بات ہے کہاں اللہ کے رسول جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے بالکل صحیح بیان کیا ہے اس میں کوئی بھی گھٹایا بڑھایا نہیں ہے بات ایسی ہی ہے اللہ کے رسول تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی وہی الفاظ کہہ دو تم کیوں نہیں کہتے کہاں کہاں اللہ کے رسول میں نہیں کہہ سکتا انہوں نے مجھے برا بھلا کہا میں ان کو برا بھلا نہیں کہ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق کا چہرہ دیکھا اڑتی ہوئی رنگت دیکھی رندہ ہوا گلہ دیکھا دل میں اڑتے ہوئے رم کی موجیں دیکھی فرمایا حل تارکم لی صاحبی کہ تم میرے ساتھی کو دکھ دینا چھوڑو گے نہیں ان صاحب سے کہا ماف کر دو ان کو کہاں ماف کر دینا ماف کرنے کی بات نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہی تم بھی کہو انہوں نے جو کچھ بھی مجھ کو کہا ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں ان کا جو درجہ ہے جو مرتبہ ہے وہ میرا کہاں ہے میں تو ایک معمولی آدمی ہوں ماف کر دو ماف کر دینا اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں جاتے تو جیسے اور ساتھی کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے آپ بھی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے نکل جاتے لوگ کہتے ہیں آرے آپ بیٹھئے ہم ہیں نا مسجد بنانے لگے تو جیسے اور لوگ ہی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں آپ بھی لانا شروع کر دیا لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آپ بیٹھئے ہم ہیں کہا کیوں تمہیں ضرورت ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی اپنے عامال نیک عامال بڑھانے کی تو کیا مجھے ضرورت نہیں ہے غزبہ خندق کے موقع پر جب لوگوں نے پیٹھ اٹھا کر دکھایا کہ پتھر بندھا ہوا ہے مجبوری میں آپ نے بھی اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر دکھلایا کہ ساتھیوں اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو یہاں دو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور سب نے دیکھا یہ کردار یہ عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کے علاوہ کسی اور کی شیرت میں ملے گی نہیں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سارے عالم کے لئے بہترین عصوہ نمونہ اور عالمی قیادت کا اگر کوئی حقدار ہے تو رسول محترم کے علاوہ کوئی نہیں ہے امن عالم کے لئے سیرت رسول کی کل بھی ضرورت تھی آج بھی ضرورت ہے کل بھی ضرورت رہے گی پروردگار ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنی کی تو فیقہ دا فرمایا پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند نئے گوشوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ